اکم لے کے خدا کا جو وہ آ گئے سارے ارما پڑے کے پڑے رہے گئے سارے ارما پڑے کے پڑے رہے گئے ماشاءاللہ سبحاناللہ حضرات محترم دنیا ترنم سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں اور ملک ہندوستان کے ایک عظیم مقرد تک پہنچنے کی جسارت اور جرات کرتے ہیں ملک ہندوستان کو عظیم خطیب جو بائیک وقت ایک بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مفقر بھی قابل قدر ناسح بھی ہیں اور دلوں کو رولہ دینے والے مقرد بھی جو پرزور خطیب بھی ہیں اور آلہ درجے کے عدیب بھی اور اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغبان تک تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک حسن بیانی کی فضاوں سے لے کر خوش الہانی کی فضاوں تک اپنوں کی بستیوں سے لے کر گئروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کا شہرہ ہے و عظیم شخصیت ممبر رسول پر جلو آفروز ہے میری مراد عظیم المرتبت رفیو الشان مفقر قوم ملت ایک دینی و علمی درسگاہ کے بے مثل خطیب و عدیب جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پلکے ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے شدہ سے انتظار کر رہے تھے وہ عظیم شخصیت ممبر رسول پر جلو آفروز ہیں میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری دامت برکات ملالیہ ہے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب دامت برکات ملالیہ سے گجائش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامین کو مستفیص فرمائیں استقبال کرتا ہو ان چار مصرے کے ساتھ کہ یہاں تشریف لائے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب خطابت کرنے آئے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب فقط ہندوستہ ہی کیا بیرونی ممالک بھی فقط ہندوستہ ہی کیا بیرونی ممالک بھی دلوں پہ سب کے چھائے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الَّذی خَلَقَ الْاِنسَانَ الَّذی اُوْتِي جَوَامِ الْكَلِمْ وَكَرَائِمَ الْحِكَمْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ تَعَالَ كلُّ نَفْسٍ زائِقَةُ الْمَوْتُ وَقَالَ تَعَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استعینوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ بَعَصَّابِرِينَ وقالَ تَعَالَ الَّذِينَ إِذَا أَسَابَتُهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعِيدًا قَالَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم وَعَلْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكْرِمُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُ خِيَارُكُمْ فِوْثُمَّ يَدْهُرُ الْكِزْبُ رَبَاهُ النِّسَئِ عَنْ عَبِي هُرَيْا تَقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ أُخِرَةٌ وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسند احمد و بیحق و ابي داود وعن آئشة رضی اللہ تعالی عنها عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا آئشة ایاک و محقرات الدنوب فإن لها من اللہ طالبا وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبن احدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تکلم اخاك وانت منبسط اليه وجہا ان ذلك من المعروف رواه ابو داود او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل ہی نے چھوڑا نا کسرا ندارا اجل موت کو کہتے ہیں اجل ہی نے چھوڑا نا کسرا ندارا اسی سے سکندر سفاتح بھی ہارا اجل ہی نے چھوڑا نا کسرا ندارا اسی سے سکندر سفاتح بھی ہارا اور فرمایا کہ یہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے کائنات عرضی پر یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے آج بلکل بھی خطاب کرنے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کو موت کہتے ہیں جس سے دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی بھی دہشت کھاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے نہ آج تک اس سے کوئی بچ سکا ہے نہ کوئی بچے گا ساری کائنات کو فنہ ہونا ہے ایک دن آئے گا کہ ساری کائنات کو موت کا ذائقہ چکنا ہے قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے تم مضبوط کلوں میں کیوں نہ چلے جاؤ وَإِن يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ کہ اگر تم مضبوط کلوں میں کیوں نہ چلے جاؤ پہاڑوں پر کیوں نہ چلے جاؤ سمندروں میں کیوں نہ چلے جاؤ موت تم کو آکے رہے گی جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے لے کر کہ آج تک یہ موت کا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا دنیا میں کتنے مذائب ہیں دنیا میں کتنے ریلیزین ہیں دنیا میں کتنی کاشت اور برادریاں ہیں لیکن کوئی بھی موت سے انکار نہیں کرتا آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے پونچ لیجئے ہر کوئی یہی کہے گا ہاں بھائی ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور حقیقت یہی ہے کوئی ضروری نہیں کہ بڑھا ہو کر ہی مرے کوئی ضروری نہیں کہ پورے طور پر اسی سال کی عمر ہی میں انتقال ہو نئی ایک پان سال کا بچہ بھی دنیا سے جا رہا ہے ایک اسی سال کا بڑا بھی جا رہا ہے ایک بیس سال کا نوجوان بھی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں ترتیب رکھی ہے انتقال میں کوئی ترتیب نہیں رکھی آج جب یہاں پہنچا اور گاڑی رامپور مطورہ سے سکیپور کے لیے سکیپوروہ کے لیے موڑی ہی تھی کہ اچانک ایک فون آیا کی ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے غلام رسول صاحب کے والد اس دنیا میں نہیں رہے وہ علیل تھے بیمار تھے اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے سیئیات معاف فرمائے ان کے حسنات اللہ رب العالمین قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو خصوصاً ان کے صاحب زادوں کو اور ان کے جتنے گھر کے گھر کے افراد ہیں اور سب کو اللہ رب العالمین صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے حقیقت تو یہ ہے کہ اس حقیقت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا موت اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے موت اللہ رب العالمین کا ایک اٹل فیصلہ ہے موت اتعاب نہیں ہے موت عذاب نہیں ہے موت تو اللہ رب العالمین سے ملنے کا ذریعہ ہے موت تو اللہ ملنے کا دروازہ ہے ہاں ہاں موت کوئی عذاب بندہ مومن کے لیے نہیں ہے موت سے گھبراتا تو کافر ہے مشرک ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے بندہ مومن کے لیے موت تو ایک تحفہ ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں ہاں ہاں ان نعمتوں کو دنیا میں نہ شمار کیا جا سکتا ہے نہ ان کے بارے میں اپنے دل میں خیالات میں پورے طور پر گوتا لگایا جا سکتا ہے ہاں ہاں موت تو آ کر کے رہے گی ہر ایک کو لیکن بندہ مومن کی موت اس کے لیے نعمت بن جایا کرتی ہے اور کافر کی موت مشرک کی موت بداتی کی موت اللہ کے منکر کی موت اس کے لیے زہمت بن جایا کرتی ہے اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو یہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے آج بھائی آج غلام رسول صاحب کے والد ہی کی موت نہیں ہے اس موت نے ایک پیغام دیا ہے دیکھو منٹو ہی میں خوشیوں کا مقام غموں میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے کہیں یہ دنیا کا نظام ہے کہیں شہنائیاں بج رہی ہیں کہیں غم کے ماتم پورے طور پر منائے جا رہے ہیں لیکن آج اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنی چاہیے ہاں ہاں موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے نہ ہم سے پہنچ کر آئے گی نہ آپ سے پہنچ کر آئے گی نہ کسی سے پہنچ کر آئے گی موت تو آ کر کے رہے گی ایک دن آئے گا کہ ساری کائنات پر موت کا کھوڑا چلے گا قرآن قریب میں رب ذلجلال نے اعلان کر دیا ہے کل من علیہ فان ایک دن آئے گا ساری کائنات پر موت کا کھوڑا چلے گا امام آلوسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ہاں ہاں زمین بھی مرے گی آسمان بھی مرے گا سورج بھی مرے گا ستارے بھی مریں گے سیارے بھی مریں گے درخت بھی مریں گے شجر مر جائیں گے حجر مر جائیں گے جمادات مر جائیں گے نباتات مر جائیں گے ساری کائنات مر جائیں گے اگر یقین نہ ہو تو قرآن کریم کھول کر کے دیکھو رب دل جلال کا اعلان ہے ایدہ السماع ان شقت امام رازی ترجمہ کرتے ہیں آسمان مر رہا ہے ایدہ السماع ان شقت آسمان مر رہا ہے ویدن نجوم ان قدرت ستاروں پر موت تاری ہو رہی ہے ویدن جبال سیرت پہاڑوں کو موت آ رہی ہے ویدن عشار اتلت سمندروں کو موت آ رہی ہے ویدن عرض مدت زمین کو موت آ رہی ہے ہاں کل شیئن حالک اللہ وجہاں ساری کائنات پر موت کا کھوڑا چلا اے کل من علیہا فان ساری کائنات کو موت آ گئی ویبقا وجہ ربک دل جلال والاکرام صرف ایک رب کی ذات باقی رہے گی جو حی ہے قیوم ہے زندہ ہے لا تا خدہ سنہ اس کو اونگ نہیں ولا نعم اس کو موت نہیں وہ کسی سے ڈرتا نہیں اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں فبئی ایئے آلائی ربکما تکدبان پھر اے گروہ جنویس تو اس کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا یہ موت بھی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے اے دنیا کے انسان تو بھاگنا چاہے نہیں بھاگ سکتا رب کی سلطن سے نکلنا چاہے نہیں نکل سکتا فانفضو لا تنفضونا الا بسلطان ارے ہمتیں تو بھاگ کے دکھا موت سے کوئی نہیں موت سے بھاگ سکتا ایک دن موت آکے رہے گی ہر ایک کو آئے گی ہر ایک کو آئے گی اقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے امتحان سے گھبراتا کون ہے امتحان سے گھبراتا وہ ہے جس نے کوئی تیاری نہ کی ہو در اسے لگتا ہے ایکزائمنیشن روم میں بیٹھنے سے وہ گھبراتا ہے کہ کہیں ٹیچر مجھ سے سوالات نہ پوچھ لے جس نے تیاری مکمل کی ہو اسے کوئی خوف نہیں ہوتا اسے کانفیڈینس ہوتا ہے اسے پورا اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم پاس ضرور ہو جائیں گے اور ہم سب دعا کریں کہ رب دل جلال جتنے مرحوم و مرحومینات خصوصاً اس بستی سے اور اطراف کی بستی سے رب دل جلال کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخش و مغفرت فرمائے اللہ رب العالمین سب کے درجات بلند فرمائے سب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے عزیزوں موت ایک بڑا مسئلہ ہے ہم نے سمجھائی نہیں موت کیا ہے موت کو ہم نے کھیل اور تماشا سمجھ رکھا ہے کبھی ہم غور کر لیا کریں جاؤ آج مرنے والوں سے پوچھو ان کے اوپر کیا غزری ہے عزیزوں امام الانبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جان کیسے نکلتی ہے انسان کی جان کیسے نکلتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رشمی کپڑا لے لو دوپٹا لو اسے خاردار یعنی کاتے دار درخت پر ڈالو جب کاتوں میں وہ دوپٹا فس جائے تو ایک کنارہ پکڑ کر کھیچو جیسے اس کا تار تار الگ ہو جاتا ہے مرنے والے کی جان کو یوں ہی توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے اگر تم یقین نہ ہو تو قرآن کریم کی ناعاتوں کا ترجمہ جا کر کے دیکھنا فالنازعات غرقا فالناشتات نشتا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشئا يقولون ائنا لمردودون فالحافراء ائذا كنا عزاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسراء ہا ہا جانا صبح قرآن کریم سو تیسویں سپارے سور نازعات کی ناعاتوں کا ترجمہ جا کر کے دیکھ لینا رب دلجلال کیا فرماتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی وَنَّازِعَاتِ غَرَقَا قسم ہے ان فرشتوں کی جو رگوں میں نسوں میں گھوسا مار مار کر کے جان کو باہر نکال کے لاتے ہیں بنو اسرائیل کے چند بنو اسرائیل کے ایک پیغمبر قبرستان کے اندر گئے اور جا کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے رب دلجلال ایک مردہ ہم پر ظاہر کر دے ہم اس سے کچھ قبر کے حوال پوچھیں گے قبر میں ہوتا کیا ہے قبر میں غزنتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی ایک مردہ سامنے آ گیا انہوں نے پوچھا بتاؤ قبر میں کیا ہوتا ہے قبر میں کیا گزرتی ہے مردہ چیکتا ہے چلاتا ہے کہنے لگا تم پوچھتے ہو قبر میں کیا گزرتی ہے ارے یہ پوچھو موت کے وقت کیا گزرتی ہے موت کے وقت کیا گزرتی ہے کہنے لگا مجھے مرے ہوئے ایک ہزار سال ہو گئے لیکن موت کی کرواہت آج بھی میرے موں میں موجود ہے قرآن کریم کے انہیں الفاظ میں ذرا غور کرو وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ذائقہ ذائقہ کہتے ہیں مزا کو ٹیشٹ کو پتا چلا مرنے والے کے موں میں مزا آتا ہے ایک قسم کا ٹیشٹ آتا ہے ذائقہ آتا ہے کڑواہت پیدا ہوتی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو موت کی کڑواہت سے پناہ مانگا کرو موت کی کڑواہت ہزاروں سال تک موں میں موجود رہتی ہے اے لوگو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگا کرو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگا کرو اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پھر بھی پیاس نہیں بوشتی دریا پلا دو پھر بھی پیاس نہیں بوشتی عزیزوں یہ عجیب مرحلہ ہوتا ہے موت کا ادھر اببا جی تلپ رہے ہیں ادھر امہ تلپ رہی ہیں ادھر آپا تلپ رہی ہیں بیٹا کھڑا ہوا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے بی او میس ڈاکٹر ہے ایم ڈی ڈاکٹر ہے لاکھوں عربوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر باپ نے بنایا بڑی میڈیسن میں مہارت ہے بڑی اس کے پاس پینکلر دمائیاں انٹیوائٹک دمائیاں اور میڈیسن پڑی ہوئی ہیں ادھر ابباجی کا دم نکل لہا ہے سارا گھرانہ موجود ہے سارے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں ابباجان کسی چیز کا دل کرتا ہو تو بتاؤ کھانے کو ابباجی کہتے ہیں مجھے سانس صحیح نہیں آتا مجھے سانس صحیح نہیں آتا ہائے ہائے سانس نوجوانوں مسلمانوں جس سانس کو تم اس میں آسانی سے لے رہے ہو اس کی قیمت کا پتہ تمہیں تب چلے گا جب یہ سانس رکے گی جب یہ سانس رکے گی کتنی قیمتی ہے یہ سانس مجھ سے پوچھو ابھی پچھلے ماہ کی پندرہ تاریخ کو میں شدید بیمار ہو گیا اتنی زبرزست کہ سانس لینے میں مجھے دکت ہو رہی اکسیجن لگانا پڑا اس وقت مجھے سانس کی قیمت کا پتہ چلا ہاں ہاں میں سانس نہیں لے پا رہا تھا اتنا فیفڑوں میں زبرزست انفیکشن ہو گیا ڈاکٹروں نے بولنے سے سختی سے منع کیا بارہ تیرہ روز تک میں ہسپیٹل میں ایڈ میٹ رہا اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ سب کی دعاوں کی برکت سے پھر کھڑا کر دیا جب مجھے اکسیجن لگایا گیا اور اس کے ذریعے سے میرے اندر سانس پہنچائی جا رہی ہے تب میری سمجھ میں آیا تب مجھ کو قیمت کی قیمت کا پتہ چلا کہ اللہ کی دی ہوئی سانس کتنی قیمتی ہے جس کو آسانی سے انسان اوپر اندر اور باہر پر طور پر لیا اور نکالا کرتا ہے اس کی قیمت کا پتہ تمہیں تب چلے گا جب یہ سانس رکے گی جاؤ آج بھائی غلام رسول صاحب کے والد سے جا کر پوچھو ایک سانس کی قیمت کیا ہے جب سانس ٹوٹ گئی جب سانس اکھڑ گئی جب سانس رک گئی یہ سانس لینے میں دکت ہونے لگی تب اس سانس کی قیمت کا تمہیں پتہ چلے گا آج اس سانس کی تمہیں قدر نہیں ہے جو آسانی سے تم لے رہے ہو آسانی سے باہر اور اندر لے رہے ہو اس کی قیمت کا پتہ تمہیں تب چلے گا جب یہ سانس رکے گی ہاں ہاں جس دن یہ سانس رک جائے گی اس دن کے بعد دوبارہ پھر کبھی واپس ہرگز نہیں آئے گی جاؤ آج آج جا کر کے کوئی بھائی غلام رسول صاحب کے والد سے پوچھے کہ ہاں ہاں چچا میاں دادا میاں ابباجان آپ کا کیا حال ہے وہ آپ کو حال بتا نہ پائیں گے کیوں اسرائیل آگے ملک الموت آگے ہاں ہاں بارہ پوائنٹ تیرہ پوائنٹ چودہ پوائنٹ خون انسان کے تندرست انسان کے بدن میں ہوتا ہے اسرائیل آئے بائیں طرف دل ہوتا ہے دل کی رگ کو ذرا سا چھو دیا سارا خون خوشک ہو گیا بدن پھیلا ہو گیا ہاں ہاں اور تم نے کبھی دیکھا ہے مرنے والے کو اس کی آنکھیں اوپر کو اٹھو اوپر دیکھتا رہے تھا کیوں وہ آسمان سے اترنے والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے وہ ملک الموت کو دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ سکتر ہزار جو فرشتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے ہائے ہائے امام الانبیاء نے فرمایا جب بندہ مومن کی روح نکالنے کی باری آتی ہے رب دل جلال اسرائیل سے فرماتا ہے اے ازرائیل جا اپنے ساتھ میں پورے طور پر جنتی کپڑا لے جا جنتی خوشبو لے جا اور میرے اس بندے کو جا کر کے سلام کہنا ستر ہزار فرشتوں کو اس کی روح کے استقبال میں بھیجا جاتا ہے وہ اس کے دروازے پر آتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے اے پاکیزہ روح ارجیئے نکل ارجیئے نکل ارجیئے الہ 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 تک الہ 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 رب کی راضیت مرضیہ اے پاکیزہ روح اس گندے بدن سے نکل اور نکل کر کے رب دل جلال کی بنائی ہوئی جنت کی طرف چل ہا ہا وہ خوشی خوشی وہ خوشی خوشی پورے طور پر روح کو نکال لیتے ہیں آقا مدین نے فرمایا انہیں اتنا بھی اس مرنے والے کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی یا کی پورے دیتنا آٹے سے بال نکال لیا جائے جیسے اس میں سراخ نہیں پڑتا ایسے مرنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے کافر ہے فاسق ہے فاجر ہے بے نمازی ہے بداتی ہے ماں باپ کو ستانے والا ہے علماء کو گالیاں دینے والا ہے معاشرے میں برائی پیدا کرنے والا ہے شراب پینے والا ہے جوان کھیلنے والا ہے تماشے کرنے والا ہے اپنی بہنوں کا حق کھانے والا ہے غیروں کے حق کو چھننے والا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی ستر ہزار فلشتے آتے تو ہیں لیکن وہ جہنم کا بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا آئیتوہ نفس الخبیسہ آئے خبیس روح ارجعی نکل نکل اس اسپا کے اس بدن سے اور چل رب ذلجلال کی بنائی ہوئی جہنم کی طرف تو اس کی روح اس کے بدن میں پر طور پر دوڑتی ہے گھومتی ہے پھڑ پھڑاتی ہے امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا وَنَّا زِعَاتِ غَرْقَ فرشتے فرشتے اس کی رگوں میں نسوں میں اپنا اپنا پنجہ گھسیر دیتے ہیں اور اس کی روح کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں سارا بدن اس کا پھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے چیر کے رکھ دیا جاتا ہے وَنَّا شِتَاتِ نَشْتَا وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَسَّابِقَاتِ سَبْقَا یہ موت کا منظر ہے وہ مردہ چلانے لگا اور کہنے لگا تم پوچھتے ہو قبر میں کیا گزرتی ہے ارے یہ پوچھو موت کے وقت کیا گزرتی ہے مجھے مرے ہوئے ایک ہزار سال ہو گئے لیکن موت کی کڑواہت آج بھی میرے موں میں موجود ہے ہاں ہاں مرنے موت کے وقت اتنی زبرزست پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پھر بھی موت کے وقت کی پیاس بجھا نہیں کرتی پیٹ کے اندر ہڈیوں کو پیسنے والی چکی سی چل رہی ہے سارا گھرانہ موجود ہے امہ بھی اببہ بھی بیوی بھی بیٹی بھی سارے کے سارے موجود ہیں ادھر یہ چار پائی پر پڑا ہے کبھی پیروں کو اکٹھا کرتا ہے کبھی پرے طور پر پیروں کو سمیٹھتا ہے ہائے ہائے کے ایک لو لگی ہے اور حالات یہ بن گئے ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے ہیں پیروں کو پھنڈے ہونے شروع ہو گئے پندلیوں سے جان نکل گئی میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے پیروں سے جان نکالی جاتی ہے پھر کبھی کبھی ان گھٹنوں میں جان کو روک دیا جاتا ہے کہ یہاں روک کر مزید تکلیف پہنچاؤ کبھی کبھی پیٹ میں روح کو روک دیا جاتا ہے یہاں روک کر مزید تکلیف پہنچاؤ کبھی کبھی حلق میں آ کر کے کاتا سا چپ جاتا ہے یہاں روک کر مزید تکلیف پہنچاؤ ہاں ہاں سارا گھرانہ موجود ہے امہ بھی اببہ بھی بیٹا بھی بیٹی بھی بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں بڑی بڑی دمائیاں موجود ہیں بڑے بڑے دنیا میں لیب موجود ہے ہائے کوئی ایک ایسی انٹی وائٹک دوائی ہائے کوئی ایسی میڈیسن جو موت کی تکلیف کو کم کر دے نہیں 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 کوئی ایک میڈیسن آس تک ایسی نہیں بنی ہاں ہاں فرمائے ایسے عالم میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ لکل امرئی منہم یوم ایدن شان یغنیہ امہ اببہ بیوی اولاد کوئی بھی اس وقت کام آنے کو تیار نہیں ہے یہ چار پائی پر پڑا تڑپرا ہے اچانک جھٹکے کے ساتھ اس کی جان ہمیشہ کے لیے پرواز کر جاتی ہے مرنے والا مر گیا مرنے والا دنیا سے چلا گیا اب باقی لوگوں کو کام مل گیا دیکھو قبر تمہیں خودنا ہے کفن کا کپڑا تمہیں لانا ہے دیکھو ایتر مت بھولنا ایتر ضرور لے آنا کافور تم لانا ہے تمہیں لانا ہے جلدی سے اگر بتیاں لے آؤ تاکہ پورے طور پر خوشبو کے طور پر لگا دی جائیں ہائے 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 ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا جاؤ ہر جگہ ٹیلی فون کر دو ہر جگہ اطلاع کر دو اب فون لگایا جا رہا ہے اب با جان کا انتقال ہو گیا آپ با جان دنیا سے چلی گئی امی جان چل بسی رہے صبح زہر کے بعد مٹی ہونی ہے دس بجے مٹی ہونی ہے وقت متین پر پہنچ جائیے گا اب اس کے بعد کیا ہوا دوسرا دن آیا ادھر قبر تیار ہونے لگی ادھر قبر تیار ہونے لگی ادھر مردے کو اٹھا کر تختے پر ڈال دیا گیا ہائے ہائے مسلمانوں کبھی تم نے دوگور کیا ہے اس تختے کے بارے میں دنیا میں دو ہی تو چیزیں ہیں ایک تخت دوسرے تختہ تخت کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے تختے کے لیے کوئی تیار نہیں اللہ پاک زبرزستی لاتے ہیں ورنہ مرنے کو کون تیار ہے اب وہ مرنے اب تختے پر اٹھا کر کے لے آئے ہاں اب تختے پر اٹھا کر کے لے آئے عورتیں عورتیں عورت کے قریب آئیں مرد مرد کے قریب آئے اس کے بدن سے کپڑا اتار لیا گیا اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیا گیا ایک تہبن ڈال دیا گیا ادھر سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ادھر سے اس کی روح اس کی روح دروازے پر آتی ہے رب ذل جلال اس کو اجازت دیتا ہے جا دیکھ تیرے اپنے تیرے بدن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جن بیٹوں پر تجھے بڑا ناز تھا جس بیوی پر تجھے بڑا ناز تھا جن پیسوں پر تجھے بڑا ناز تھا جس دولت پر تجھے بڑا ناز تھا جس گھر پر تجھے بڑا ناز تھا جن رشتہ داروں پر تجھے بڑا ناز تھا جن دوستوں پر تجھے بڑا ناز تھا جا دیکھ خود اپنی آنکھوں سے وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ روح دروازے پر آتی ہے اور آ کر کے دیکھتی ہے پانی گرم ہو رہا ہے بیری کے پتے ڈالے جا رہے ہیں کافور ڈالا جا رہا ہے قبر تیار کی جا رہی ہے کفن کا کپڑا کاتا جا رہا ہے بغیر سلا ہوا کپڑا ہاں ہاں تیار کیا جا رہا ہے روح یہ دیکھتی ہے پانی گرم کرنے والوں کے قریب آتی ہے اور آ کر کے چھپکے سے کہتی ہے اے لوگو تھنڈے گرم کا خیال خود کر لینا زیادہ گرم میرے پانی میرے بدن پر نہ ڈالنا آج میں بولوں گی نہیں آج میں کچھ کہوں گی نہیں اس کے بعد جب اس لاش کو اٹھا کر تختے پر لایا جاتا ہے تو روح پھر قریب آ جاتی ہے اور جب بدن سے کپڑے اتارے جانے لگتے ہیں تو روح پھر کہتی ہے اے لوگو ذرا دیکھ کر کے میرے بدن سے کپڑے اتارو عورتیں عورت کے قریب آئیں اس کے ناک کا زیور اتارا اس کے کان کا زیور اتارا اس کے گلے کا ہار اتارا اس کے پیروں کی پائل اتاری وہ روح دیکھ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے آئے میری بہنوں ذرا سونس سمجھ کے میرے ناک کا زیور اتارنا کان کا زیور اتارنا گلے کا ہار اتارنا کل کو ہم نے بھی کسی کے اتارے ہوئے تھے آج میرے اتارے جا رہے ہیں کل کو تمہاری بھی باری آنے والی ہے میری اکیلے کی باری نہیں قمب قبیلہ چھوڑ کے باری سچے گھر کی کر تیاری یہ نہ سمجھنا اکیلے صدھاری سبھی چلیں گے باری باری کل نفس زائقت الموت ہر ایک کو موت کا زائقہ چکھنا ہے پھر وہ روح پھر دیکھتی ہے عورتوں نے پانی ڈالا بدن پر ہاتھ ملنے کے لئے بڑھایا فیرو روح کہنے لگی چلانے لگی اے لوگوں ذرا اہستہ میرے بدن پر ہاتھ فیرو میں بڑے صدم عظیم برداشت کر کے آئی ہوں میں بڑی طلق گھاٹیوں سے گزر کے آئی ہوں میری رگ رگ توڑ دی گئی میرے جسم کا کیمہ بنا دیا گیا حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں حتی جابر ابن سمرا راوی ہیں فرمایا اے لوگوں مرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے ایک مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے ان کے بدن پر آہستہ ہاتھ فیرا کرو آہستہ ہاتھ فیرا کرو پھر کیا ہوا تیار ہو گیا غسل دے دیا گیا اب جب غسل دے دیا گیا ہائے ہائے ہمارے اپنوں نے ہمارا نام بدل دیا اب مجھے کوئی نہیں کہے گا کیا سلمان تیار ہو گیا فرمائے نہیں کہنے لگیں گے کیا جنازہ تیار ہو گیا لوگوں نے سلمان سے نام بدل کر جنازہ کر دیا کوئی نہیں کہے گا سلمسٹر سلمان کو لے کر کے چلو لوگ کہیں گے جلدی کرو جنازے کو لے کر کے چلو جنازے کو لے کر کے چلو اے مسلمانوں کیوں اکڑتے فردتے ہو کیوں تکبر کرتے ہو کیوں پاپس میں جھگڑا کرتے ہو کیوں تعصب کی آگ میں جلتے ہو ہماری حیثیت کا ہے ہماری اوقات کا ہے چند مٹھی خاک ہماری اوقات ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کفن میں ڈال دیا گیا وہی سادہ سا کفن ہے اے ہزاروں کے جوڑوں پر ناز کرنے والوں اے ہزاروں دسوں ہزار کے جوڑوں پر ناز کرنے والیوں ہاں ہاں بغیر صلح ہوا کفن تمہیں بھی دیا جائے گا مجھے بھی دیا جائے گا ہمیں بھی دیا جائے گا سبھی کو دیا جائے گا پتہ نہیں وہ بھی نصیب ہو کی نہ نصیب ہو وہ کئی مرتبہ تو ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ دو گز پر زبین کا ٹکڑا اب دو گز کفن کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوتا حادثات کا بندہ شکار ہو جاتا ہے کئی سمندروں میں ڈوب جاتا ہے کئی کچھ ہوتا ہے اے لوگو پھر کیا ہوا کفن میں ڈال لیا گیا کفن میں ڈال لیا گیا کافور مل دیا گیا بالوں میں اتر لگا دیا گیا اعلان ہو گیا آجاؤ بھائی آجاؤ آخری دیدار کے لیے آجاؤ 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 جسے آخری دیدار کرنا ہو آج کے بعد تمہیں یہ صورت نظر نہ آئے گی آج کے بعد تمہیں یہ چہرہ نظر نہ آئے گا آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چہرہ ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گا اپو جان چلے گئے امی جان چلی گئی چھوٹی سی بچی تھی مہلے کی عورتیں اس بچی کو لے کر قریب آتی ہیں ہاں ہاں اس معصوم سی بچی کو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لینے دو اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لینے دو آج کے بعد یہ معصوم رویا تو کرے گی آج کے بعد اس کو اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا آج کے بعد اس کو اپنے باپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا ہزاروں ان کو دیکھیں گے ہزاروں ان کو دیکھیں گے لیکن ساری زندگی کے لیے ماں کی مامتہ سے محروم ہو گئے پھر کیا ہوگا ہمیشہ کے لیے اس کفن میں چہرے کو چھپا دیا جائے گا پھر چار آدمیوں کو بلا کر ان کے کندھوں پر سوار ہو کر ویران قبرستان کی انہینی قبر میں چھوڑ دیا جائے گا یہی ہمارا آخری ٹھکادہ ہے اے لوگو تم قبر کو یاد کرو نہ یاد کرو قبر روزانہ تم کو یاد کرتی ہے ہمیں خبر نہیں ہے قبر روزانہ تمہیں یاد کرتی ہے اے آدم کے بیٹے اے آدم کی بیٹی تم میری پشت پر میری پیٹ کو رونتا ہوا اکڑ کے چلتا ہے میرے اندر آئے گا تیری اکڑ توڑ کے رکھ دی جائے گی یا ابن آدم آنے بھائیت الوحشیہ قبر کہتی ہے اے آدم کے بیٹے اے آدم کی بیٹی میں ڈراؤنا گھر ہوں آنے بھائیت الوحشیہ میں ایک ڈراؤنا گھر ہوں میں کینڈے مکونوں کا گھر ہوں ہاں ہاں آج اب میرے اندر آئے گا تیری ساری اکڑ توڑ کے رکھ دی جائے گی نوجوانوں کبھی تم نے غور کیا ہے مرنے والے کو کبھی دیکھا ہے ہاتھ وہی ہیں پکڑ نہیں سکتا زبان وہی ہیں بول نہیں سکتا آنکھیں وہی ہیں دیکھ نہیں سکتا پیر وہی ہیں چل نہیں سکتا اتنا آج اس آگیا اتنا آج اس آگیا کہ پیروں کے انگوٹھے دوسرا باندھ رہا ہے آنکھیں دوسرا بند کر رہا ہے موہ پھٹ گیا دوسرے نے موہ کو بند کیا ہم کیوں آکرتے پھرتے ہیں کیوں تکبر کرتے ہیں ہماری حیثیت ہماری اوقات صرف چند مٹھی خاک ہے کوئی نہیں بچا موت سے کوئی نہیں بچا قبر سے اے لوگو اے لوگو قبر کی تیاری کرو جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے امام الامبیاء نے فرمایا کہ ابھی تم اس کو دفن کر کے اپنے گھر میں پہنچ نہیں پاتے ہو قبرستان چھوڑ نہیں پاتے ہو کہ نکیرین اس کی قبر کو پھڑتے ہوئے قبر میں آموجود ہوتے ہیں بڑی بھیانک شکل بڑے بڑے دانت فاؤڑے کی طرح ناخون آنکھ سے آنکھ کے شولے بھڑکتے ہوئے ان کی بادلوں میں ان کی آواز میں بادلوں کی سکھڑک ہے غرصدار آواز میں اپنے دانتوں سے اور ناخونوں سے قبر کی مٹی کو چھیرتے ہوئے آئیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کان سے اللہ تعالی نے ان کو بہرہ بنایا ہوا ہے کہ مردہ اگر چیخے چلائے تو انہیں سنائی نہ دیں یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے حلط ابو حریرہ اس کے راوی ہے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے ان کی ہاتھ میں ایک لوہے کا غرص ہوتا ہے بہت وزن کتنا وزن روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو اٹھانے کی تو دور کی بات ہلا بھی نہ پائیں غرصدار آواز میں آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں اور فرمایا کہ جیسے وہ قبر میں آتے ہیں ایک دہشت ایک زلزلہ قبر میں آ جاتا ہے اور مردے کو روح پہنا دی جاتی ہے رومات نامی ایک فرشتہ آتا ہے قبر کے اندر بخاری شریف کی روایت رومات نامی فرشتہ آتا ہے روح پہنا دیتا ہے مردے کو مردہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اگر مومن ہے اگر مومن ہے نمازوں کی پاوندی کرنے والا رمضان کے روزے رکھنے والا والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا اللہ اور اس کے بندوں کے حقوں کو پامال نہ کرنے والا اس کو عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے اٹھ کے بیٹھتا ہے وہ ادھر ادھر لوٹا تلاش کرتا ہے پانی تلاش کرتا ہے فرشتے پہنچتے بھائی کیا تو دونڈ رہا ہے وہ عرض کرتا ہے میں تو ارے عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے میری نماز چلی جا رہی ہے زندگی میں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی عصر کا وقت جا رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں نماز تم بہت پڑ چکے اب میرے سوالوں کا جواب دو اب میرے سوالوں کا جواب دو فرمایا جلدی سے سوال کرو فرشتہ کہتا ہے بتاؤ من رب کا تمہارا رب کون ہے یہ قبر کے تین سوالات ہیں مسلمانوں ان سوالوں کو پتی تیاری کرنے کے لیے رب ذلجلال نے تمہیں یہ چالیس پچاس ساٹھ سال ساٹھ ستر سال کی زندگی دی ہے پہلا سوال قبر میں مردہ کرتا ہے ہاں ہاں من رب کا بتاؤ تو کس کو رب مان کے آیا ہے کس کو حاجت روا بنا کے آیا ہے کس کو مشکل کشا بنا کے آیا ہے کس کے سامنے سر کو جھکا کے آیا ہے کس سے بگڑی بنوا کے آیا ہے کس کو اپنا خدا مانتا تھا کس کو رب مانتا تھا کرتا دھرتا کسے سمجھتا تھا اگر کسی نے اللہ کی عبادت کی ہے اسی کے نام کے نمازیں پڑھی ہیں اسی کے نام کے روزے رکھے ہیں اسی کے نام سے قربانی کی ہے اسی کے نام کا حج کیا ہے اسی کے نام پر صدقہ خیرات کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو فوراں وہ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے فرشتہ خوش ہو گیا دوسرا سوال کیا بتاؤ ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے تمہارا دھرم کیا ہے تمہارا ریلیزین کیا ہے تمہارا مذہب کیا ہے ہاں ہاں اگر کوئی شریعت کے حصولوں کے مطابق چلا ہوگا اسلام کو جس نے فالو کیا ہوگا جس نے شریعت محمدی پر عمل کیا ہوگیا رسول عربی کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا اپنے گھروں میں امام الانبیاء کی سنتوں کو فروغ دیا ہوگا شادی کے موقع پر بیعہ کے موقع پر حقیقے کے موقع پر ولیمے کے موقع پر خوشی کے موقع پر غمی کے موقع پر ہر ایک موقع پر اگر کسی نے امام الانبیاء کی سنتوں کو اپنایا ہوگا اللہ کی شریعت کو ملہوز خاتر رکھا ہوگا فورا جواب دے دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیوں کا بعض روایتوں میں آئے گا بعض روایتوں میں آتا ہے اس سے پوچھا جائے گا ما تقول ایو حاد الرجل بتاؤ بتاؤ کون ہے وہ شخص بعض روایتوں میں آتا ہے سوال یہی کیا جائے گا ما نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے کس کو تم نبی مان کے آئے ہو کس کو پیغمبر تسلیم کر کے آئے ہو کس کی رسالت پر یقین کر کے آئے ہو کس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے آئے ہو اگر کوئی رسول کے وصول کے مطابق چلا ہوگا اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی فوراں جواب دے دے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سوالوں کے جواب دے دیئے فنشتہ خوش ہو گیا آواز آئے گی صدقتہ یا عبدی آئے میرے بندے تو نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بستر لگا دیا جائے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے ہاں ہاں جنتی بستر لگا دیا گیا جنت کے فول بچھا دیے گئے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی جنت کی میٹھی میٹھی ہوایں آنے لگ گئی آواز آئے گی آئے میرے بندے اب تو سو جا اس طریقے سے سو جا جس طریقے سے نئی نویلی دھولن سوتی ہے کہ بغیر اس کے شوہر کو اس کو جگانے والا کوئی نہیں اب تجھے بھی رب دل جرال میدان محشر ہی میں اٹھائے گا یہ بندہ مومن کے ساتھ اور اگر کوئی فاسق ہے مشرق ہے کافر ہے بے ایمان ہے حرام خور ہے بے نمازی ہے شرابی ہے کبابی ہے فرشتہ پوچھا من رب کا تو جواب میں کہا گیا تھا ہا ہا لا عدری میں کچھ نہیں جانتا تو اس کے ہاتھ میں جو جو گھرزے مارا کھیچ کے تو ستر فٹ زمین کے اندر ایک روایت بعض روایتوں میں تھا ستر ہاتھ زمین کے اندر وہ بندہ دھس گیا پھر اس کو نکالا گیا پھر پوچھا گیا ما دینو کا جواب میں پھر کہتا ہا ہا لا عدری ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا پھر مارا گیا پھر زمین میں دھسا پھر نکالا گیا پھر پوچھا ما نبیوں کا تیرا نبی کون ہے پھر جواب میں یہی کہا ہا ہا لا عدری ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا پھر مارا گیا پھر مارا گیا پھر زمین میں دھسا پھر نکالا گیا آواز آئی میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے لئے جہنمی انگارے بچھا دیے جائیں جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں جنت کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں جہنمی بچھو جہنم کے ساپ اس پر مسلط کر دی جائیں بعض امام الانبیاء نے فرمایا نوے یعنی نانوے ازدہے اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ایک ساپ اتنا خطرناک ہے اگر زمین پر ففکار مار دے تو قیامت تک گھاس نہ ہوگے اللہ اکبر یہ اس کے یہ اس کو ڈسے گا بے نمازی اللہ اکبر نماز جس کو ہم دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی عزیزوں حدیث پاک میں ہے بے نمازی کی قبر میں آگ جلا دی جاتی اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جاتی ہے جلائی نہیں جلا کے تو ایک بار جلا دیا جائے باج میں بجھ سکتی ہے فرمائی نہیں وہ بھڑکائی جاتی ہے اور اس کا بدن اس میں جلتا رہتا ہے وَجُلُودُهُمْ بَدَّ اللَّاہُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُ الْعَدَابِ فرمایا ایک طرف اس کا بدن جل چکے گا پھر دوبارہ بنے گا پھر جلے گا پھر بنے گا ہاں ہاں موت مانگے گا اللہ موت دے دے آباد سالہ ہم سب کو قبر کی عذاب سے محفوظ فرمائے آمین کہہ دیجئے قبر میں جانا ہے کی نہیں جانا ہے ہر ایک کو جانا ہے کونے جو قبر سے انکار کر سکتا ہے کونے جو موت سے انکار کر سکتا ہے فَقَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ عَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ سُمَّ يُمِیتُكُمْ سُمَّ يُحْيِكُمْ سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم سوچتے ہو میں تمہیں دوبارہ زندہ کیسے کروں گا تمہیں یقین نہیں ہے ارے وہ اللہ جو پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے اس کے لئے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کر دیا تو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے دوبارہ ہمیں پیدا کرنا قرآنِ کریم نے دو بڑے خوبصورت واقعات اس کے جواب میں نقل فرمائے ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے بعض لوگ تو انکار کر دیتے ہیں قبر میں دوبارہ زندہ ہو گئی نہیں بندہ حشر میں دوبارہ زندہ ہو گئی نہیں نہیں قرآنِ کریم میں رب کا فتوہ ہے ہاں ہاں حشر میں بھی زندہ ہوگا قبر میں بھی زندہ ہوگا علماءِ اہلِ سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے اکرمارہ عقیدہ یہ ہے قبر میں مردے کو زندہ کیا جاتا ہے اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے میدانِ مشر میں بھی اس کو زندہ کیا جائے گا اس سے سوال و جواب کیا جائے گا قبر کے تین سوال ہیں ایمان پر اور میدانِ مشر کے پانچ سوال ہیں اعمال پر ہاں قبر کے تین سوال ایمان پر اور میدانِ مشر کے پانچ سوال اعمال پر انہی پانچ اور تین آٹھ سوالوں کیا جواب لینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے مسلمانوں ایمانداری سے بتانا اللہ نے اگر کوئی شخص سوال بھی بتا دے اور ان سوالوں کے جواب بھی بتا دے اور آپ کو موقع بھی پھل دے دے کہ اتنے دنوں میں تم ان سوالوں کی تیاریاں کرو پھر بھی اگر ہم کمبختی کریں حرام خوری کریں اور فیل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ تو وہ شخص خوش ہوگا یا ناراض ہوگا ارے بولو بھئی ناراض ہوگا کی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے سوال بھی بتائے ہیں جواب بھی بتا دیے ہیں اب اگر ہم بدماشی کر کے گنڈا گردی کر کے حرام خوری کر کے اگر ہم جہنم کے انگارے بنے تو ہماری مرضی اللہ تعالیٰ نے تو سوال بتائے اس کے جواب بھی بتا دیے قبر کے تین سوال ایمان پر میدان محشر کے پانچ سوال اعمال پر قبر کے تین سوال تو آپ کو پتا چل گئے پتا چلے بھائی من ربو کا ما دینو کا ما نبیو کا لیکن خوب یاد رکھو دنیا میں ان کو آپ چاہے جتنا رٹیں من ربو کا ربی اللہ ما دینو کا دینی علیہ السلام ما نبیو کا نبیو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ایمان درست نہیں ہے آپ پر طور پر نمازوں کی پاوندی نہیں کرتے روزوں کی پاوندی نہیں کرتے آپ تماشے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں والدین کو نافک نافرمان بنے ہوئے ہیں تو خوب یاد رکھو یہ دنیا میں ان سوالوں کے جوابات رٹنا آپ کا کام قبر میں نہیں آئے گا وہاں آپ ان سوالوں کے جواب بھول جائیں گے یاد کب رہے گا جب ہماری زندگی نبی کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق گزرے گی سمجھ میں آرہا ہے ورنہ کیا ہے چار دن رٹا مار لو پاس پھر چاہے جتنی بدماشی کرو کیا فرق پڑتا ہے فرمایا ہے یہ قانون وہاں نہیں چلتا وہاں وہاں کھوٹا سکھا چلتا ہی نہیں کھرا سکھا چلتا ہے سو فیصد جب ہم ایمان والے بنیں گے سو فیصد جب اللہ اور اس کے رسول رسول کی سنتوں پر اس کے بتائی ہوئے طریقے پر چلیں گے تب ہی یہ ہمارے کام آئے گا میدانِ محشر کی پانچ سوال اعمال پر پہلا سوال میدانِ محشر کا اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرے گا آئے میرے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری رب چاہی کی من چاہی جو دل میں آیا وہ کیا یا جو رب نے چاہا وہ کیا آئے میرے بندے یہ زندگی بڑی قیمتی تھی ہم نے تیرے ہم نے تیرے اچھے سے ہاتھ بنائے پیر بنائے دن دماغ بنایا ہاں ہاں بالو کھال بنائے بیوی بچے دیئے تجھے زمین زائدہ دی روپیہ پیسہ دیا دھن دولت دیا بتاؤ تو نے میرا شکر کیسے ادا کیا آئے میرے بندے بتا تو انہیں اپنی زندگی کیسے گزاری پہلا سوال دوسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری پہلا زندگی کیسے گزاری دوسرا سوال تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیونکہ جوانی یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے حدیث پاک میں شعب النشا فی عبادت اللہ وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین میدان مشل میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ اتا فرمائے سبحان اللہ ہاں تو دوسرا سوال تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری تیسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے بتا تو نے مال کیسے کمایا آئے لوگوں خوب یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری تقدیل کا فیصلہ کر دیا ہے ہاں تقدیری فیصلے سے ایک روپیہ زیادہ تم نہیں حاصل کر سکتے اور ایک روپیہ کم بھی تمہیں نہیں ملے گا آئے لوگوں حرام کے قریب نہ جاؤ حلال کے قریب آؤ ہاں اللہ تعالی نے جتنا تمہیں مقدر میں تمہارے لکھ رکھا ہے وہ اتنا تمہیں مل کے رہے گا ہاں تم چاہے جتنی کوشش کر لو طریقے دونوں اللہ تعالی نے دونوں کھول لکھے فمن شعف یوم ومن شعف یقفر وحد اینا ہن نجدین یہ بھی راستہ کھولا ہوا ہے چاہے تُو حرام طریقے سے اختیار کر یا حلال طریقے سے اختیار کر یاد رکھنا تجھے ملے گا اتنا ہی جتنا تیرے مقدر میں ہے تو تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا چوتھا سوال مال خرچ کہاں کیا بدماشی پر خرچ کیا پر خرچ کیا پانچوہ سوال میرا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے بتا تُو نے جانے ہوئے مسئلوں پر عمل کتنا کیا تجھے پتا تھا یہ غلط ہے پھر کیوں کیا یہ صحیح ہے پھر کیوں نہیں کیا یہ پانچ سوال پانچ سوال پرے تو پر میدان محشر میں کیے جائیں تین سوال ایک قبر میں کیے جائیں گے عزیزوں عزیزوں انہی آٹھ سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے اس کی ہم تیاری کریں یہ زندگی بہت چھوٹی ہے کل کو پتا نہیں میں کل کا صورت دیکھ پاؤں گا ہمیں اور آپ آسکتے ہیں رب کا فیصلہ آسکتا ہے فرمایا جب وقت آ پہنچتا ہے پھر ایک سکن کی محلت نہیں ملتی دیکھو دیکھو ایک منٹ کی محلت مرنے والوں کو نہیں دی جاتی آد آد ساری کائنات آد ساری کائنات پھرے طور پر غفلت میں پڑی ہوئی ہے ساری انسانیت غافل پڑی ہوئی بھول چکی ہے ہزاروں مردوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہزاروں مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہزاروں مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا لیکن بندہ یہ بھول جاتا ہے کل کو ہمیں بھی اسی طریقے سے دنیا سے جانا ہے کل کو ہمیں بھی کفن یہی پہن ہے کل کو ہمیں بھی اسی اندھیری کوٹری میں سونا ہے کل کو ہمیں بھی پورے طور پر نکیرین کے سوالوں کا جواب دینا ہے اے لوگو اس قبر کی تیاری کرو مرنے کی تیاری کرو اپنے عقائد کی اصلاح کرو اپنے عامال درست کرو نمازوں کی پابندی کرو نمازوں کی پابندی کرو نماز نہ پڑھنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے نماز میری آنک کی ٹھنڈک ہے نماز نہ پڑھنے سے میری آنک کو تکلیف ہوتی ہے کون فرما رہا ہے امام الانبیاء فرما رہا ہے کون فرما رہا ہے اللہ کا رسول فرما رہا ہے آئے لوگو موت موت پورے توہ پر بند مومن کے لئے کوئی پورے توہ پر عطاب نہیں ہے عذاب نہیں ہے موت تو بند مومن کے لئے تخفہ ہے موت تو اللہ سے ملنے کا دروازہ ہے ہاں کیا ہوتا ہے تم کو جنت کم ملے گی مرنے کے بعد ملے گی زندگی میں جنت کہا رکھی ہے امام الانبیاء نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الكافر ہاں یہ دنیا دنیا بند مومن کے لئے تو قید خانہ ہے جیل خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے مشرق کے لئے جنت ہے اے لوگو تم اپنی حسین جنت کی تیاری کرو وہ جنت جو رب دل جلال نے تمہارے لئے سجا رکھی ہے تمہارے لئے بنا رکھی ہے ہاں دنیا کی شرابوں سے اپنے آپ کو بچاؤ رب دل جلال نے تمہارے لئے حسین شراب بھی تیار کر رکھی ہے دنیا کے گانوں سے اپنے کانوں کو بچاؤ اللہ تعالی تم کو حسین گانے سنائے گا حدیث پاک میں ہے پرمزی شریف کی روایت امام الانبیاء نے فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ہے اس درخت کا نام طوبہ ہے اس مہو عینہ اس کا نام عینہ ہے وہ جنتی جب جنت کے اندر جائے گا جب جنت کے اندر جائے گا ہاں تو اللہ تعالی اس جنتی سے فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے ان کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچا رکھا ہے آج تیرا رب تجھے جنت کا حسین گانا سنائے گا پھر کیا ہوگا وہ جنت کے درخت کے پتے آپس میں لڑیں گے جس سے سر پیدا ہوگا جس میں گائے گی جنتی جب سنیں گے تو مست ہو جائیں گے میرا رب پوچھے گا آئے میرے بندے کیسا لگا بندے کہیں گے اللہ بہت اچھا لگا میرا اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤ اللہ اس اچھا کیا ہے میرا رب فرمائے گا آئے میرے دعوت علیہ السلام ممبر پر تشریف لے آئے اور زبور کی تلاوت کریں جب زبور کی تلاوت کریں سارے جنتی مست ہو جائیں گے ستر ہزار سار یوں ہی گزر جائیں گے میرا رب فرمائے گا میرا رب پہنچے گا میرے بندوں کیسا لگا اللہ بہت اچھا لگا اس سے بھی ہو سکتا ہے اللہ فرمائے گا آجا ممبر پر تشریف لے جا پھر میرا آقا آئے گا میرا نبی آئے گا شافی محشر آئے گا شافی روز جزا آئے گا محمد مصطفی آئے گا سب کہو صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائیں گے سور یاسین کی تلاوت فرمائیں سارے جنتی مدہوش ہو جائیں گے اور یوں ستر سال گزر جائیں گے میرا رب پوچھے گا میرے بندوں ستر ہزار سال ہو گئے میرا رب پوچھے گا میرے بندوں کیسا لگا کیسا لگا اللہ بہت اچھا لگا اسے بھی اچھا سناؤں اللہ اسے اچھا کیا ہے میرا رب کہے گا میرا رب میرا رب پردے اٹھائے گا دیدار کرائے گا سور رحم سنائے گا سور رحم سنائے گا سارے جنتی مدہوش ہو جائیں گے ستر ہزار سال تک یوں ہی مدھوش پڑے رہیں گے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد میرا رب فرمائے گا آئے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو آج تمہارا رب تمہیں دینا چاہتا ہے آج تمہارا رب تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہے ہاں ہاں وہ بندے کہیں گے اے اللہ مجھے کیا آپ چاہیے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا سگیات کو حسنات سے تبدیل فرما دیا حسین جنت تا فرما دی دیکھو جس میں زفربت کے پردے لٹک رہے ہیں جس میں لولو اور منصور لٹک رہے ہیں جس میں پرے طور پر بڑے 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 کالین استبرق متقین على فرش بطائنها من استبرق قرآن کہتا ہے جو جنتی جس فرش پر بیٹھیں گے بطائنها بطائنها عربی میں بطانا میں کیسے سمجھاؤں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک یہ اوپر کا کپڑا ہے ایک یہ نیچے کا کپڑا ہے جب درزی کپڑے کو سلتا ہے تو اوپر والا اچھا ہوتا ہے نیچے والا خردرہ ہوتا ہے عربی میں بطانا نیچے والے حصے کو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے بطائنها من استبرق متقین متقین على فرش بطائنها من استبرق جس جنتی جس فرش پر بیٹھیں گے اس کے نیچے والا جو حصہ ہے نیچے والے جو حصہ اوپر والا تم جان ہی نہیں سکتے نیچے والا جو ہے وہ بے مثال ہے لا جواب ہے وہ اندلیب ہے وہ بے مثال ہے اس کا جب کوئی جواب نہیں تو اوپر والا کتنا خوبصورت ہوگا اس کا اندازہ تم لگائی نہیں سکتے آئے اللہ تو نے اتنا حسین بستر ہمیں داتا فرما دیا اب ہمیں کیا چاہیے میرا اللہ فرمائے گا آئے میرے بندوں تیرا رب تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہے آہاں ہاں وہ تحفہ یہ ہے کہ آج کے بعد تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا اللہ اکبر سبحان اللہ فرمایا آج کے بعد تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا بس کہاں ہاں جو مرضی آئے کھاؤ پیو جب مرضی آئے چلو فیرو ہاں ہاں کوئی تمہیں غم نہیں جنتی درخ یوں لٹک رہے ہوں گے فی صدر مغزود و تلحم منزود و ذل ممدود و مائم مخصوب و فاقہت کثیرہ لا مخطوعت ولا ممنوعہ و فرش مرفوعہ انا انشاناہن انشاءہ فجعلناہن ابکارہ عربن اطرابہ لی اصحاب الیمین لی اصحاب الیمین فسلام لکم آصحاب الیمین یہ دائنے ہاتھ والوں کے لئے ہیں دیکھو یہ درخت لڑکے ہوئے یہ خوشے پکے ہوئے یہ انگور کے گچھے لٹک رہے ہیں حدیث پاک میں ہے ترمیزی کی روایت میں جنتی جنت کے پھلوں کو لیٹے بیٹھے آرام سے کھا سکیں گے بہت کاہل ہو جائیں گے جنتی لیسڑ ہو جائیں گے ہاں ہاں وہ بھائی سے پیٹے ہوں گے ان کے دن میں آئے گا کاش یہ پھل مجھے مل جاتا فرمایا وہ جنتی اور عجیب مسئلہ ہے ایک روایت میں آتا ہے جنت جنت کے فلوں کی جنتی فلوں کی فلوں کا جو تنہ ہے اللہ وسو قوہ من زہب وہ سونے کا ہے سونے کا تنہ سونے کا تنہ اور جڑے اوپر جڑے اوپر اب فل نیچے لدک رہے اللہ میاں پھر اوپر گرنا پڑی فرمایا گیری میری اللہ کے حکم سے وہ رکا رہے گا جیسے آسمان رکا ہوا ہے جیسے ستارے ستارے پر طور پر رکے ہوئے ہیں یہ آسمان میں نہیں لٹکے ہیں ستارے آسمان سے بہت نیچے ہیں بہت نیچے پر طور پر ٹکے ہوئے نہیں لٹکے ہوئے ہیں جاند ٹکا ہوا نہیں لٹکا ہوا ہے سورت ٹکا ہوا نہیں لٹکا ہوا ہے والشمس تجریل مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازلا حتی آدک العرجون القدیم لا شمس ينبغی لہا لا شمس ينبغی لہا قرآن چیلنز کرتا ہے لا شمس ينبغی لہا ان تدرک القمر وراللیل سابق النہار وکلن فی فلقین اسبحون کبھی سورج کی حمد نہیں ہے اپنے وقت سے پہلے نکل آئے چاند کی حمد نہیں ہے اپنے وقت سے پہلے نکل آئے ستاروں کی حمد نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے میں جنت عرض کر رہا تھا ہاں ہاں وہ لٹکے ہوئے اوپر اور یہ آرام سے توڑ توڑ کے پی پورے طور پر کھارا ہوگا بیٹھ کے بھی توڑ سکے گا کھڑا کھڑا بھی توڑ سکے گا لیٹا لیٹا بھی توڑ سکے گا اور ہر ایک جنتی کو ادنا درجے کے جنتی کو ستر ہزار خدام دیے جائیں گے ستر ہزار غلام دیے جائیں گے ستر ہوروں سے اس کی شادیاں کرائی جائیں گی ہاں ہاں ستر ہوروں سے کیسی ہوریں قرآن کریم نے ایک نقشہ کھیچا ہے وحورم مقصوراتم فی الخیام ان ہوروں کو جب تم دیکھو گے وہ اپنے خیموں میں بیٹھی ہوں گی جنت کے اندر وہ ہور جنت کی ہور کو رب دل جلال نے مشک و زافران اور عمبر سے بنایا ہوا ہے مٹی پانی اور گارے سے نہیں بنایا مشک و زافران اور عمبر سے بنایا ہوا ہے ہاں ہاں اس کا قد ایک سو بیس فٹ ہے ایک سو بیس فٹ تمہارا بھی ایک سو بیس فٹ ہوگا تمہارا بھی دنیا میں چاہے تم ناتے ہو تھنگنیا ہو باون روپی ہو یا ترپن روپی ہو اللہ میاں کہ یہاں تمہارا قد کتنا ہوگا اسی گز ایک سو بیس فٹ کیونکہ تمہارے اببہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ ایک سو بیس فٹ کا تھا تاریخ دمشق میں ہے یہ تاریخ تبری میں ہے اللہ مآلوسی نے روح المعانے میں لکھا کہ آدم علیہ السلام کا قد اسی گز تھا تقریباً ایک سو بیس فٹ تو تمہارا بھی قد ایک سو بیس فٹ وہ جنتی خور کا بھی قد ایک سو بیس فٹ اور اس کے جو بال ہیں اس کے جو بال ہیں جنتی خور کے وہ اس کی پندلیوں سے لٹکتے ہوئے چلیں گے یعنی اتنے لمبے لمبے بال اس کے بالوں سے اس کے بال بڑے چمکیلے ہوں گے ہمارے یہاں کی بہنیں کتنی قسم کے سیمپو استعمال کرتی ہیں کئی کلینک پلس کئی پھلانا پلس کئی ڈھماکا پلس کئی ہینڈل سولڈل وہ ہیڈ اینڈ سولڈل کیا ہے میں اس کو ہینڈل سینڈل کہا کرتا ہوں وہ سیمپو استعمال کرتی ہیں اب پھر بھی بیچاروں کے بیچاروں کی یہ جو چھٹیا ہے یہ گھڑیا کی پونچ سے زیادہ نہیں ہو پاتی ہے بکری کی پونچ سے زیادہ نہیں ہو پاتی ہے جنت کی وہ خور ایک سو بیس فٹ اس کا قد اور اس کے بال ایک سو بیس فٹ لمبے جنت کی خادمائیں اس کے بال کو اٹھاتی فریں گی یہ چار دن اپنے بال نہ دھویں بدبو آنے لگے گی اور ان کے بالوں سے خوشبو آتی ہے میرے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہور اگر اپنا ایک بال توڑ کر زمین پر ڈال دے ساری دنیا میں خوشبو فیل جائے ہاں ہاں ساری دنیا میں خوشبو فیل جائے اگر اپنا دپٹا ہوا میں لہرا دے ساری دنیا میں خوشبو فیل جائے مردوں سے باتے کرے مردیں جے اجی اٹھیں زندوں سے باتے کرے زندوں کے کلے جے فٹ جائیں یہ جنت کی ہور ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے ہمارے لیے بنائی ہے ان دنیا ان دنیا کی خلیز عورتوں کے پیچھے بھاگنے والوں ہاں ہاں شرم کرو ہیا کرو ان کے پیچھے نہ جایا کرو ان کے گانے نہ سنا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حسین خوریں بنائی ہوئی ہیں ہاں ہاں پھر کیا ہوگا پھر فرمایا کہ جنت کے اندر ایک شراب کا دور چلے گا شراب کے جام چھلکائے جائیں گے کچھ وہ ہوں گے جنتی نچلے جلدرجے کے جنتی جو اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر کے پی رہے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے خادم پرے طور پر بھر بھر کے پینا رہے ہوں گے لیکن کچھ جنتی ایسے ہیں سقاہم ربہم شراب انتہورا ہاں ہاں کچھ ایسے ہوں گے جن کو ان کا رب خود بھر بھر کے پینا رہے ہوگا یہ کون ہوں گے یہ جنت الفردوس والے ہوں گے میرے نبی نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے مانگا کرو جنت الفردوس مانگا کرو کیوں جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے شراب تہور کی نہر جنت الفردوس میں ہے جنزبیل کی نہر جنت الفردوس میں ہے سلسبیل کی نہر جنت الفردوس میں ہے ہاں ہاں دودھ کی نہر جنت الفردوس میں ہے فرمایا جنت الفردوس میں ہتے میں ایک بازار لگے گی ایک بازار لگے گی اس بازار میں آلو بکے گا نہیں گوبی بکے گا نہیں مولی بکے گا نہیں فرمایا خسن بکے گا ترمیزی کی روایت میں اب اُریرہ راوی ہیں فرماتے حسن بکے گا جیسا چاہو اپنی شکل بنوالو جیسی چاہو اپنی صورت بنوالو جیسا چاہو اپنے قد بنوالو روزانہ 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 رب ذو الجلال اتر کی بارش خوشبو کی بارش پورے طور پر جنت الفردوس میں کرے گا میرے نبی نے فرمایا جب بھی رب سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو جنت الفردوس مانگا کرو فرمایا جنتی جنت الفردوس میں بیٹھا ہوگا ایک پرندہ اس کے قاس آئے گا کہے گا یا ولی الرحمن اتاکلونی کیا تم مجھے کھائے گا تم مجھے کھائے گا یعنی وہ پرندہ آ رہا ہے بڑا سا پرندہ تم مجھے کھائے گا ایک طرف سے بھنا بھنا کھلاوں گا دوسری طرف سے کباب کھلاوں گا دوسری طرف سے سالن والا کھلاوں گا ہمارے گھر کا مرغا خود کا پلا ہوا خود کھلاو پلاو لیکن جب زبا کرنے کے لئے پکڑو تو بھاگنے لگتا ہے اور یہ خود آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یا ولی الرحمن آئے اللہ کے ولی اتاکلونی کیا تم مجھے کھاؤ گے کیا تم مجھے کھانا پسند کرو گے دوسرا آ جائے گا کہہ گا یا ولی الرحمن اتاکلونی نہیں 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 یا اللہ کے ولی تم مجھے کھانا کیوں تمہیں کیوں کھاؤں تو کہا میں نے جنت الفردوس کی گھاس چری ہوئی ہے میں نے زنزبین کا پانی پیا ہوا ہے سلسبین کا پانی پیا ہوا ہے مجھے کھاؤ تو سہی بڑا مزہ آئے گا اچھا بھائی کھلاو کھلاو وہ ادھر سے اپنا پر اٹھائے گا ادھر سے بھنے بھنے کباب نکلنے لگیں گے اور یہ جنتی پٹہا کھانا شروع کر دے گا اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا کی پورے ہی کھا جائے گا اس کے بعد موت تو مر ہی چکی ہے بیچاری موت تو موت تو مر ہی چکی ہے وہ پھر پھر سے اڑ جائے گا یہ جنت میں مزے ہی مزے ہیں خوب کھاؤ پیو موج کرو اور فرمایا جنتی اپنے دوستوں کی وہاں دعوت بھی کریں گے یہ سکہی پروہ والے کنجوس آدمی پتہ نہیں کریں کی نہ کریں اللہ جانے رامپر مثورہ والے تو کر دیں گے لیکن یہ بڑے چالاک ہیں چالاک نہیں بلکہ چولاک ہیں ہاں ہاں پتہ نہیں دعوت کریں کی نہ کریں فرمایا ایک ایک جنتی کا گھر کروڑوں میل دور ہوگا جاؤ گے کیسے اللہ تعالیٰ اڑنے والے گھوڑے تا فرمایے گا جس پر بیٹھ کر جس پر بیٹھ کر تو منٹوں میں پہنچ جاؤ گے منٹوں میں پہنچ جاؤ گے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھے کیلہ بڑے پسند ہے جنت میں کیلہ ہوئی کی نہ ہوئی فرمایا ہاں جنت میں کیلے ہوں گے بارہ ہاتھ لمبا کیلہ تو اللہ ادبر کہے ہاتھ بارہ ہاتھ لمبا تو کہا اللہ اللہ کی رسول بارہ ہاتھ لمبا کیلہ فرمایا ہاں بارہ ہاتھ تو کہا تو ہمرے اور ہمری بیوی کے لئے ایک کئی کیلہ کافی ہے فرمایا تیرے سارے خاندار کے لئے کافی ہے ہاں ہاں بارہ ہاتھ لمبا کیلہ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوں گے فرمایا ہاں جنت میں انگور ہوں گے اللہ کی رسول کتنے بڑے فرمائے ایک ایک انگور کا دانا اوٹ کی اوجھڑی سے بھی بڑا ہوگا اتنا بڑا دانا کھائیں گے کیسے تمہیں تو ایک سو بیس فٹ کے ہوگے بڑا بڑا وہ ہوئی نا تو پورا ایک بار میں ڈھل لوگے نا بڑا مزا آئے گا جنت میں اس جنت کی تیاری کرو اس جنت کی تیاری کرو بارہ ہاتھ لمبا خجور بارہ ہاتھ لمبا بیر یہ سب جنتی فل ہیں جنتی فل ہیں ایک صاحبی آگے اتا اللہ شہد بخاری رحمت اللہ سے کسی نے پہنچ لیا کہہنا کہ شاہ صاحب جنت میں حقہ پیئے ایک ملی کی نہ ملی جنت میں حقہ تو اب شاہ صاحب بھی تو شاہ صاحب ہے کہہاں جنت میں حقہ تو پینے کو ملے گا لیکن تجھے چلم بھرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا وہ بڑا خاموش ہو گیا در گیا اللہ اکبر تو ہم کو نہ چاہیے جنت میں مزے ہی مزے ہیں اس جنت کی تیاری کرو گے انشاءاللہ جنت کم ملے گا ایسن مل جائے گی بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں اگر جنت اتنی سستی ہوتی ہرت سمیہ کو ٹکڑے نہ کرانے پڑتے جنت اتنی سستی ہوتی امار ابن یاسر کی والدہ کو قتل نہ کیا جاتا جنت اتنی سستی ہوتی ہرت سحیب رضی اللہ عنہ کو زمینوں پر گھسیٹا نہ جاتا جنت اتنی سستی ہوتی بلال حوشی کو مارا نہ جاتا جنت اتنی سستی ہوتی میرے نبی کی بیٹیوں کو مارا نہ جاتا جنت اتنی سستی ہوتی صحابہ کو قربانیاں نہ دینی پڑتی اے لوگو ام حسیبت من تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستتهم البعثاء وزراء وزلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا ماہو متہ نصر اللہ علا ان نصر اللہ قریب آجاؤ اس جنت کی طلب میں آؤ اس جنت کو تلاش کرو نمازوں کی پاوندی کرو انشاءاللہ جنت مل جائے گی روزوں کی پاوندی کرو انشاءاللہ جنت مل جائے گی ہاں ہاں اپنے عقائد کی اصلاح کرو انشاءاللہ جنت مل جائے گی علماء کی خدمت کرو انشاءاللہ جنت مل جائے گی اپنے والدین کی خدمت کرو انشاءاللہ جنت مل جائے گی ہاں ہاں جو دنیا سے چلے گئے ان کی برائی احمد کیا کرو میرے نبی نے فرمایا اس کے عامال اس کے ساتھ ہیں ہمارے عامال ہمارے ساتھ ہیں لا تذر وازرت وزر اخرہ کوئی کسی کے عمل کی ذمہ داری نہیں لے گا باپ کے عمل کی ذمہ داری بیٹا نہیں لے گا بیٹے کی ذمہ داری باپ نہیں لے گا شوہر کی ذمہ داری بیوی نہیں لے گی بیوی کی شوہر نہیں لے گا ہر کوئی اپنی عمل کا خود ذمہ دار ہے اے لوگو مرنے سے پہلے نیک عمل کر لو نمازوں کی پابندی کر لو نمازوں کی پابندی کر لو روزے وقت پر رکھ لو رمضان کے روزے رکھ لو اللہ کو راضی کر لو اطلبنی تجیدنی فین وجتنی فین وجتکل شئی میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے میری طلب میں آ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے مل جاؤں گا فین وجتنی اگر تیرا رب تجھے مل گیا فین وجتکل شئی پھر ہر چیز تجھے مل جائے گی آجاؤ آجاؤ بھائی غلام رسول بھائی کے والد کی موت سے ایک سبق سیکھو ہر کسی کو پورے طور پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر کسی کو دنیا چھوڑ کے جانی ہے موت کسی سے پونچ کے نہیں آتی موت کسی کو بتا کے بھی نہیں آتی کبھی بھی آ سکتی ہے کبھی بھی تمہارے دل پر دستک دے سکتی ہے دل کے دروازے کو کھٹ کھٹا سکتی ہے وہ دن آنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو ورنہ ساری زندگی روٹے فیل ہوگے وہاں خوب کوگے فائطرفنا بیزنو بینا فال الہ خروج من سبیل آواز آئے گی کالخشو فیہا ولا تکلمون چپرے بکواس نہ کر آجاؤ قبر کے تین سوالوں کی تیاری کرو میدانِ مشہر کے پانچ سوالوں کی تیاری کرو اللہ کو راضی رہنے کرنے کی کوشش کرو مسجدوں کو آباد کرو مدارس کو آباد کرو ملنے والوں کے لئے خوب دعائیں کیا کرو ان کے لئے عیسیٰ علی سواب کے احتمام کیا کرو تمام خورافات سے اپنی آپ کو بچاؤ بیداز سے بچاؤ عجب سے بچاؤ تکبر سے بچاؤ حسد سے بچاؤ جلن سے بچاؤ تمام دناہوں سے بچنے کی کوشش کرو حسد کی بھٹی میں ساری امت جل نہیں ہے میرا نبی فرماتا ہے کہ حسد اس طریقے سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کر جلا کر راہ کر دیتی ہے اے لوگوں غیبت سے اپنی آپ کو بچاؤ میرے نبی نے فرمایا غیبت کرنا زنا سے بتر گناہ ہے غیبت کرنا زنا سے بتر گناہ ہے ہر کوئی غیبت میں پڑا ہوا ہے عوام بھی خواس بھی مسجدوں میں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں ہاں ہاں نیک مجلسوں میں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں کوئی مجلسیں غیبتوں سے خالی نہیں اللہ کے لئے ان سے اس سے اپنی آپ کو بچاؤ ہاں ہاں جتنی زندگی گزری سو گزری آج کے بعد اتہے کرو انشاءاللہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی کہو انشاءاللہ ہم سگلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے انشاءاللہ ہم سورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے محبت کے اعتبار سے ملی اعتبار سے سماجی اعتبار سے آج کے بعد ہم مسلمان نظر آئیں گے کہو انشاءاللہ ہاں ہاں والدین کی خدمت کریں گے بیٹیوں کی عزت کریں گے بہنوں کی خدمت کریں گے بھائیوں کا ان کا حق دیں گے بہنوں کو ان کا حق دیں گے ماں کو رسوہ نہیں کریں گے ہر ایک کے ساتھ محبت کے پیغام کو عام کریں گے علماء کی عزت کریں گے انشاءاللہ مسجدوں کی کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ فقیر کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وقت بھی کافی ہو چکا کبیت میں بھی بشاہ سر نہیں شعر اکرام بھی تشریف لے آئے ہیں اور جن حضرات کا پورے طور پر غلام رسول بھائی ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کے لئے خوب خوبی سالی ثواب کا احتمام کیجئے اور ان کے لئے پورے طور پر اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے اور خاص کر یہ دعا کیجئے کہ رب جل جلال ان کو نکی رہے ان کے سوالوں کا جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ قبر کا مرحلہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے ہاں ہاں جو بندہ اس میں پاس ہو گیا اس پر آگے کی منزلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے ہاں تمام شعرہ اکرام تشریف لے آئے ہیں ابھی باقاعدہ آئین کا کلام بھی ہوگا آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ سمعات فرمائیں گے لیتک تحل والعیام مریدت وليتک تردى والنعام غذاب وليت اللذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ